تاجدارِ مدینہ کی جلوی جن کی دل میں سمایے ہوئے ہیں تاجدارِ مدینہ کی جلوی جن کی دل میں سمایے ہوئے ہیں تاجدارِ مدینہ کی جلوی جن کی دل میں سمایے ہوئے ہیں دل میں سمایے ہوئے ہیں دور رہ کر وہ پر باشنا ہے دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں دور رہ کر وہ پر باشنا ہے دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں جن کو ان کی تواچوں نے پالا ان کی رحمت فرما رہے ہیں کہ حاصلِ صد زندگی ہے حاصلِ صد بندگی ایک گھڑی گزرے جو ذکرِ احمد مقتار سے ہے حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں جو ایک گھڑی گزر جائے وہ اس پہ ہاری زندگیاں نسا رہے ہیں وہ سب بندگیاں اس پہ نسا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے اس نسبت سے میں کجاز کرنا چاہوں گا ملائے شریف کے تعلق سے کہ ملائے شریف کی محفل کا انقاد اس کو منعقد کرنا کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے تو آپ ان کی سنت پہ عمل کریے ان کی ادبائے فرمائیے بے شک بے شک اس سے کوئی انکار نہیں کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہمارا ایمان ہے نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا زکاة کرنا سج بولنا ایمانداری کرنا اچھا پڑوسی بننا اچھا انسان بننا اس کے ہمارے ظاہران بھی ہمیں فائدے ہیں باطنان بھی فائدے ہیں اس پہ ہمارا ہم سے قطعی انکار نہیں کر رہے نہ اس کی اہمیت سے انکار کر رہے ہیں ہم محبت کے تقادے کچھ اور ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے تقادے کچھ ہوتے ہیں اور اس کا اظہار بھی لازمی ہے اور اس کی اہمیت کا آپ اندازہ میں صرف آپ کو ایک حدیث سے بتاؤں گا اگر صرف سوتے کو جگانے کے لیے ایک حدیث ہی کافی ہے ورنہ جو آدمی سونے کا ڈراما کر رہا ہو تو وہ کبھی نہیں جائے گا ہاں کو جاگنا چاہتا ہے سو رہا ہے حقیقتا تو اس کے لیے ایک حدیث ہی کافی ہے ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کوئی شخص اگر مقام ابراہیم سے اور سنگے اسوات کے درمیان ساری عمر نمازیں پڑھتا رہے ساری عمر روزے رکھتے رہے لا محالہ جو ساری عمر نمازیں پڑھے گا اس درمیان میں رہے گا روزے رکھے گا تو تمام براجیوں سے محفوظ رہے گا مگر آپ اس کی بات فرماتے ہیں کہ اگر ساری عمر نمازیں سنگے اسوات مقام ابراہیم کے درمیان پڑھتا رہے اور میری اور میرے اولاد کی محبت نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دوزاق میں داخل فرمائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانہ ضرور دوزاق میں داخل فرمائے گا وہ سمجھی لازمن وہ بات واقع ہونا ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس قدر لازمی ہے اور محبت لازمی ہونے کے لیے اس کا اظہار لازمی ہے خالی یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ صاحب ہم محبت کرتے ہیں بھئے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں میں نے کہنا جیسے اور ظاہری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں سنتیں ہیں اس پر آپ عمل کرتے ہیں اس کا آپ کا فیض بھی ملتا ہے دنیاوی فیض بھی ملتا ہے مگر یہ محبت بڑا ہے محبت نہیں ہے نماز آپ اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کو ایک اچھا میسج جائے اچھے لوگ کہیں تھا بڑا نمازی بڑا پریز کر رہے ہیں حج کر کے آ رہے ہیں صاحب آجی صاحب ہیں طفعہ کر رہے ہیں قربانی کر رہے ہیں بھکرہ ٹیل آ رہے ہیں صاحب خیرات زکاة کر رہے ہیں بڑا مخیر ہے یہ صاحب بہت شخص بہت مخیر شخص ہے بڑا خیرات زکاة کرتا ہے اس کو آپ کو دنیای فیض بھی مل رہے ہیں محبت بڑا ہے محبت جو ہوتی ہے اس میں ہو سکتا ہے آپ کو دنیایوی طور پر کوئی فیض نہ ملتا ہو لوگ کہیں یہ باولے لوگ ہیں تب ملاد کرتے رہتے ہیں ذکر کرتے رہتے ہیں مہورنا ماتے ہیں تو انکر ذکر کرتے ہیں روتے رہتے ہیں نہیں یہ بہت یہ اہم ترین ہے حضور کی حدیث ثابت فرماتی ہے کہ یہ بہت اہم چیزیں آپ سمجھ لی کتنی بڑی حدیث ہے کبھی کوئی شخص گھور کرے کہ مقام ابراہیم حضورت کے درمیان تماموں روزے نمازیں کرتا رہے اور جب ظاہر ہے تماموں روزے نماز کرتا رہے گا تمام تر برائیوں سے محفوظ رہوا مجھ کے باوجود بھی محبت نہ کرنے کر رکھتا ہوگا حضور و حضور کی اولاد سے تو اس جہنم میں داخل ہو تو اس کا مرک میں کہنا ہے مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے اظہار لازمی اظہار کیلئے چاہے کہ بھئی آپ ان کا ذکر میلات کریں خوشی کی دن ہے خوشی کا اظہار کریں آپ پر اوپر رحمت اللہ العالمین کا اللہ تعالیٰ نظور فرمایا ہے اس سے بڑی رحمت اللہ نے کوئی ہم لوگوں پر نازل نہیں فرمائی ہماری آخرت سمال دی ہماری دنیا سمال دی ہمیں عدب تہذیب نشست و برخواست کا طریقہ سکھا دیا ہمیں گفتار کا لباس پوشی کا نوشی کا ہر چیز کا ہمیں صلیقہ سکھا دیا اس سے پہلے ہم حقیقتا انسان کی شکل میں تھے مجھے انسان نہیں تھے تو اس سے بڑی کوئی ہم پر اللہ نے کی نعمت اور رحمت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول فرمایا اور ہم لوگوں کو ان کے امتی ہونے کا شرف بخشا اس مہینے کے اندر تو اس کا میرا کہنا ہے مقصد یہ ہے کہ اس محبت کا محبت برائے محبت اس کے پیچے کوئی ظاہری مقصد نہ ہو کیونکہ محبت میں اکثر خسارہ ہوتا ہے آپ ملاد کر رہے ہیں ہو سکتا ہے لوگ ہیں عجیب بابلے لوگ ہیں محرم میں ہم کا غم بناتے ہیں لوگ کہتے ہیں صاحب یہ مناتے رہتے ہیں یہ میں مطلبانا چاہی رہا ہوں کہ یہ بہت لازمی اور ضروری چیز تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم ملاد کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو ان کے قصیدہ گوئی کریں داہر سی بات ہے وہ ذات ہمارے قصیدہ گوئی سے اس باہر ہماری اوقات ہی نہیں اس ذات اقدس کے صفات بیان کر سکیں یا ان کے آل کے صفات بیان کر سکیں جتنی بھی ہماری بسات انما علامال و بنیاد ہماری عمل ان کے جو ہے صفات بیان کرنے کی ان کا ظیر کرنے کی ان کا محبت کا اظہار کرنے کی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ ضرور ظاہری تھی بات ہے اس کو قبول فرمائے گا تو یہ اس کا لوگو دوکو جو اس کو ڈال دیتے ہیں کہ صرف اس کے صرف یہ کوئی محبت نہیں محبت تو صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کے کہنے پر چلی بیشک ان کے کہنے پر چلی وہ کافی نہیں ہے میں یہ بات آپ کو بار بار یہ کہنے چاہ رہا ہوں کہ نماز روزہ میں اس کی اہمیت سے قطر نہیں کہا روزہ میشر کے جانگداز بواز اولی پرسیشن نماز بواز میں اس کا بالکل بات کو مانتا ہوں میں وہ نماز ہے ہمارا کام ہی ہے بندگی بھی سجدہ ریزی بھی کیے سجدے تو یہ کارے نمائے ہیں کیا ہوا ہم سے وہ تو ہمارے کام ہے بھئی ہمارے ڈیوٹی ہے ہمارا جو سب سے اہم ترین کام ہے جو ہماری ایسینشل کولیفیکشن ہے یہی ثابت کرتا ہے یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسینشل کولیفیکشن ہے یہ سب ڈیوٹی ہے یہ حدیث کافی نہیں ہے حضور فرما رہا ہے کہ تمام عمر نمازیں پڑھتے رہے کون سا جگہ پہ جو مقدس ترین جگہ ہے ظاہر ہے وہ جگہ تمام عمر روزہ رکھتے رہے اور میری محبت میری آل کی محبت نہ رکھے تو اسے اللہ تعالی جہانم میں درود داخل کرے گا تو معلوم کی ہوا کہ یہ ایسینشل کولیفیکشن ہے باقی سائی ڈیوٹی ہے میں ڈیوٹی ہے بھی بہت ضرور یہ اہم ترین ہے ان سے میں قطعی بار بار اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ بذرگاہ اندین ہم لوگ سب نماز وغیرہ پہ بہت زور دیتے ہیں میں اس سے زیادہ زور اتنہ ہی زور تقریباً محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ بید آتھار پہ دیتے ہیں اس لئے اس چیز کا اس کا اظہار کرنا چاہیے فاتح درود اور غمزدہ رہنا چاہیے اس میں رہنا چاہیے کہ بھئے آپ کسی کے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کے غم میں غم کا اظہار کریں گے اور اظہار کے لئے لازم انہیں کہ آپ کا ظاہری حلیہ بھی ویسا ہو یہ نہیں کہیں میرے دیئر فرین میں تمہارا غم میں برابر کش رہی ہوں وہ اسی طریقہ آپ کا حلیہ ہون چاہیے اسی طرح کی حرکات تو سکنات ہونے چاہیے اس طریقے کے آپ کے معمولات ہونے چاہیے میں ان کی لوگوں بھی بات کر رہوں جو انسان ہیں ورنہ کچھ جو ایسے بھی لوگ ہیں جو جنادے ساتھ ممپنیاں کھاتی ہو جاتے ہیں جو انسانی جامعے میں انسان ہیں مگر انسان نہیں ہیں مگر کوئی اگر قائدے کا انسان ہوگا تو وہ کسی بھی چیزے غم میں جائے گا تو غم کے حلیہ بنا کے جائے گا غم میں لال کپلے نیلے کپلے پیلے کپلے پہنے کے جائے گا دائرے اس کے آئے گا اور اس کے الفاظ بھی سنجیدہ ہوں گے اس کی حیات اس کی شخصیت بھی سنجیدہ ہوگی اور اس طریقے سے جب خوشی میں جائے گا تو اس کا وہ اس پر لی کہ ہم خوشی منا رہے ہیں مگر اب کہتے ہیں رنجیدہ دکھ رہے ہیں تو خوشی کا اظہار کے لیے اس طریقے کا اہلیہ بھی ہونا چاہیے اور خوشی اچھا ہم یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خوشی اظہار کے لیے نماز بھر نماز تو منا کیا نماز تو اپنی جنگہ ہے بھئی آپ کے شادی ہوتی ہے آپ صحفہ بانتے ہیں آپ کے اولاد کی شادی ہوتی ہے پکڑنے بانتے ہیں کیا کہ نمازیں پڑھنے چکل کرتے ہیں سجدے سجدے بھر نماز کے اپنی اہمیات ہیں اپنے اوقات ہیں اپنی اہمیات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی اظہار کر رہے ہیں اس کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے ہر چیز کے طریقہ اللہ تعالیٰ انتے کی ہیں تو اس لیے اس محفلے میلاد کا انقاد بہت لازمی ہے اور ملزوم ہے ہر ایک شخص پہ اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و شفیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم موسوکا علمہ غز آگا بھرکا سم محمد موسوکا خیل ہے کردیش دورا میرے جذبات سے خیل خیل گردیش دورا میرے جذبات سے آگر کو معلوم ہے سب میرا حال زب دو غم کے ساتھ لڑ دورا ڈع 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 آہ کرنے سے آنا تو خیصل لگتی ہے حضور آہ کرنے سے آنا تو خیصل لگتی ہے حضور آہ کرنے سے 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 آ اسلام بادشاہ دینوں دنیا اسلام اسلام بادشاہ دینوں دنیا اسلام اسلام میرے آقا میرے مولا اسلام اسلام میرے آقا میرے مولا اسلام اسلام پرزیاء پرجا لالو پرجا مال اسلام پرجا لالو پرجا مال اسلام اسلام حضرات خواہ لکا منشاہ اسلام 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 حضرات خواہ لکا منشاہ اسلام 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 پخر پخری اسلام شاہ دین اسلام پخر پخری اسلام شاہ دین اسلام میں جب اسلام پرجا اسلام 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 ترج اسلام پرزا پرزا دین اسلام اسلامیں بین آواؤں کی مورا دے زندگی یا اقبا اسلام اسلام رہ بار دنیا یا اقبا اسلام اسلام واقعی پہ آئس رارے ہر علموامل اسلام واقعی پہ آئس رارے ہر علموامل اسلام بائی سے تخلیق دنیا اقبا اسلام اقبا اسلام اقبا اسلام اقبا اسلام اقبا جن کو نوازا جن کو ان کی توا جو نے پالا ان کی رحمت نے جن کو نوازا ان گداؤں کا کیا پوچھتے ہو وہ زمانے پہ چھائے ہوئے ہیں ان گداؤں کا کیا پوچھتے ہو وہ زمانے پہ چھائے ہوئے ہیں عالیت ہر کا صدقہ عطا ہو مفلسی کا ہماری بھلا ہو مفلسی کا ہماری بھلا ہو